دوستو آپ کو بتا دوں گی سب سے پہلے دنیا میں وائر والے فون کی شروعات ہوئی جس نے دوریاں ہونے کے بابجود بھی لوگوں کے بیچ باتچیت کو سمبوب بنایا پھر کارڈلیس فون آیا اور اس کے بعد وائرلیس فون کا آگمن ہوا اور وائرلیس فون کے ساتھ ہی موبائل نیٹورک جنریشن کی شروعات ہوئی جس نے ون جی سے لے کر فور جی تک کا ساندار سفر تیہ کیا دوستو آپ فور جی کے بعد فائب جی نیٹورک کی شروعات ہو چکی ہے جو ہمارے انٹرنیٹ ایکسپیرینس کو اور بھی زیادہ بہترین بنا دے گا لیکن کیا آپ جانتے ہیں فائب جی کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے اگر نہیں تو آج کے ویڈیو پورا جرور دیکھیں کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ فائب جی سے جوئی جانکاریاں بتائیں گے ساتھ ہی فائب جی کے فیچر اور اس کے فائدے اور نقصان کے بارے میں بھی بتائیں گے اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں تو چلی آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں فائب جی سے جوڑی پوری جانکاری فائب جی کیا ہے دوستو فائب جی موبائل نیٹورک کی پانچ بھی جنریشن ہے جنریشن یعنی کے پیڑی 4G کے بعد فائب جی موبائل کی نئی پیڑی ہوگی جو کی ایک نیا گلوبل وارلیس سٹینڈرڈ ہے اس سے پہلے 1G, 2G, 3G اور 4G گلوبل وارلیس سٹینڈرڈ کی لسٹ میں سامل رہ چکے ہیں دوستو فائب جی نیٹورک لگ بگ سبھی کو اور سب کو ایک ساتھ جڑنے کے لیے ڈیجائن کیا گیا ہے فائب جی وائلیس تقنیق استعمال سے ہم اچھ ملٹی جی بی پر سیکنڈ ڈاٹر ٹرانسفر ریٹ پرابت کر سکتے ہیں کیونکہ یہ باقی جنریشن کے مقابلے جیادہ بھروسے مند اور جیادہ تیج نیٹورک ہے دوستو آپ کو بتا دوں کی فائب جی کے ساتھ وائلیس براؤڈ بینڈ کنکسن پر ٹرانسمنٹ کیا جانے والا ڈاٹا ملٹی گیگا ویٹ سپیڈ سے ٹریول کر سکتا ہے کیونکہ اس کی گتی 1 ملی سیکنڈ یا اس سے کم لیٹنسی آفر کرتی ہے یہ ان اپلیکیشن کے لیے بہت الابدائک ہے جنہیں ریال ٹائم فیڈویک کی آوست سکتا جادہ ہوتی ہے کچھ انوانوں کے مطابق فائب جی کی سمبابت سپیڈ 20 جی بی پر سیکنڈ ہو سکتی ہے فائب جی کیسے کام کرتا ہے دوستو فائب جی کے ساتھ سگنل نیو ریڈیو فریکوینسی پر رن کرتے ہیں وائرلیس نیٹورک تیار کرنے کے لیے چھتروں میں چھوٹے سیل سائٹس کو انسٹال کیا جاتا ہے فائب جی نیٹورک تیار کرنے کے تین طریقے ہوتے ہیں سب سے پہلا لو بینڈ نیٹورک اس کا کبریج ایریا بڑا ہوتا ہے لیکن یہ فور جی کے مقابلے کیبل 20% ہی تیج ہوتا ہے دوسرا ہے ہائی بینڈ نیٹورک اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ زیادہ دوری تک ٹریبل نہیں کر سکتا اور کٹھور سطحوں سے گجرنے کے لیے اس کو بہت زیادہ سنگرز کرنا پڑتا ہے اور تیسرا طریقہ ہے مائنڈ بینڈ نیٹورک اس میں سپیڈ اور کبریج دونوں سنتولت ہوتے ہیں دوستو سپر فاسٹ 5G نیٹورک کھڑا کرنے کے لیے ہائی بینڈ نیٹورک کا استعمال بہت جروری ہے ہائی سپیڈ پیدا کرنے کے لیے 5G ایم ایم ویب پر نربار ہے اس کے لیے کئی سارے چھوٹے سیل سائٹس کا استعمال کیا جاتا ہے ان سیل سائٹس کو چھتر میں موجود امارتوں کی چھتوں یا کھمبوں پر انسٹال کیا جاتا ہے ان سیل سے کا استعمال جروری ہوتا ہے کیونکہ ملی میٹر ویب اسپیکٹرم کیول کم دوری تک ہی ٹریول کر سکتا ہے 5G کتنا فاسٹ ہوگا دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوگی 5G کو آئی ایم ٹی ٹونٹی ٹونٹی اسٹینڈر کے آدھار پر 20 جی بی پر سیکنڈ تک کے پیک ڈاٹا ریٹ پردان کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے اور یہ 100 ایم بی پر سیکنڈ تک کی آسطن ڈیٹا سپیڈ پردان کر سکتا ہے اس کے علاوہ 5G کو نیو اسپیکٹرم میں ایکسپینڈ کر کے اور زیادہ نیٹورک کیپسٹری پردان کرنے کے لیے بھی تیار کیا گیا ہے کیا 5G ابھی اپلد ہے دوستو 5G آج کے سمعے بھارت میں کئی جگہوں پر اپلد ہے اور ورلڈ آپریٹرس 2019 کی شروعات سے ہی 5G نیٹورک لانچ کرنا سروع کر چکے تھے ساتھ ہی سبھی پرموپ فون نرماتہ 5G فون کا ویپاری کرن بھی کر رہے ہیں جلد ہی اور ادھک لوگوں تک 5G پہنچ جائے گا دوستو 5G کو دنیا کے زیادہ زیادہ دیسوں میں تینات کر دیا گیا ہے اور آگے کے لیے بھی کام چل رہا ہے 4G کے مقابلے یہ تیجی سے رول آؤٹ ہوا ہے اور زیادہ تیجی کے ساتھ اپنایا جا رہا ہے اور گراہک ہائی سپیڈ اور کم لیٹنسی کو لے کر کافی اتصایت بھی ہیں دوستو یہ کہنا مسکل ہے کہ کب تک سبھی لوگوں کے پاس 5G پہنچ جائے گا لیکن امید ہے کہ 2030 میں اور اس کے بعد زیادہ دیس 5G نیٹورک لانچ کرنے والے ہیں بھارت میں کب لانچ ہوگا 5G بھارت میں ائر ٹیل نے 5G نیٹورک کی ٹیسٹنگ کر لی ہے اور کمپنی کا دعویٰ ہے کہ وہ یوجرز کو 5G سیوائیں دینے کے لیے تیار ہے وہی ریلائنس جیو بھی 5G لانچ کر چکے ہیں کیونکہ سرکار کی طرف سے 5G کی سیوائیں شروع کرنے کے لیے ہری جنڈی مل چکی ہے یہ کہنا مسکل ہے کہ بھارت میں سبی جگہیں 5G سیوائیں کب شروع ہوں گی لیکن امید جدائی جا رہی ہے کہ اس سال 2030 میں بھارت میں سبی جگہوں پر 5G سیوائیں ملنا شروع ہو جائیں گی 5G کے فائدے کیا ہیں دوستو 5G کے استعمال سے انٹرنیٹ استعمال کے دوران ڈاؤن لوڈنگ اور اپلوڈنگ سپیڈ بڑھ جائے گی ہم موبائل یا کمپیوٹر پر ہائی ڈیفینیشن کے ویڈیو لائف دیکھ سکتے ہیں اس تقنیق استعمال سے آنے والی پراکرتک آبدائیں جیسے بھوکم، توفان اور بار کو پہلے سے ڈیٹیکٹ کرنے میں مدد ملے گی 5G کے استعمال سے انترک چسنبندی کاموں کو پورا کرنے میں آسانی ہوگی اس کی مدد سے برمان اور گرہوں کی خوچ کرنا کافی آسان ہو جائے گا ہمارا ایجوکیسن سسٹم کافی اچھا ہو جائے گا اسٹوڈینٹس بھی گھر بیٹے بہترین اور تیج ویڈیو اسٹریمنگ کے ساتھ آسانی سے پڑھائی کر سکتے ہیں آپ فون پر بات کرتے ہوئے دوسری سرویسیج کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جیسے کی موسم دیکھنا، گیم کھیلنا یا کسی ان اپلیکیسنز کا استعمال کرنا 5G آنے کے بعد گیمنگ ایکسپیرینس اور بھی زیادہ ساندار ہو جائے گا اس کے ساتھ بینہ کسی رکاوٹ کے ہیوی آن لائن گیمز کو سموتلی رن کیا جا سکتا ہے 5G کے نقصان کیا ہیں؟ دوستو 5G کے انفرسٹریکچر کو ڈیبلپ کرنا کافی مہنگا ثابت ہوا ہے 5G تقنیق آنے کے بعد بہت سارے پرانے ڈیوائسز ہوں گے جو 5G تقنیق کو سپورٹ نہیں کرتے اس لیے انہیں بدلنا پڑے گا جو کافی مہنگا ثابت ہو سکتا ہے 5G کے جلیے جس سپیڈ کو ارچیو کرنے کی بات کی جا رہی ہے وہ بہت مسکل لگ رہا ہے کیونکہ دنیا کے کئی حصوں میں ابھی تک اس کے لیے پریاب ٹیکنیکل سپورٹ کی کمی ہے امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ ویڈیو 5G کیا ہے اور کیسے کام کرتا جرور پسند آئے ہوگا ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب جرور کرنا تینکیو